بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے ہمارے اس ویڈیو لیکچر کا جو ایجنڈا ہے اس میں سب سے پہلے ہم انڈ وائٹ لیاؤٹس کی بات کریں گے پھر لیاؤٹ ٹائپس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد ویو ایڈنٹیفکیشن کی بات کریں گے ریلیٹیو لیاؤٹس کو ڈسکس کریں گے بڑا ڈیٹیل میں ویڈ اگزیمپلز اور لینئر لیاؤٹس کی بھی بات کریں گے اس کو بڑا ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم ڈیزائن کریں گے یہ جو آپ کے سامنے گرافیکل یوزر انٹرفیس نظر آ رہا ہے بات اس کو ڈیزائننگ کیلئے جو لیاؤٹ ہم یوز کریں گے وہ ریلیٹیو لیاؤٹ یوز کریں گے تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم صرف اور صرف ایکزیمل کی اوپر تھوڑا سا ہینڈی ہونی کی ٹرائی کریں گے کہ ایکزیمل میں کس طریقے سے لیاؤٹس بنائے جا سکتے ہیں کس طریقے سے گرافیکل یوزر انٹرفیس کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی وہ ہمیں تھوڑی سی ہیرائرکی انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی تو بسیکلی ہیرائرکی آپ کے پاس جو سب سے پیرنٹ کلاس ہیرائرکی میں ہے that is called view کلاس سب سے پیرنٹ جو کلاس ہے that is view view کو آپ کے پاس انہیریٹ کرتی ہیں ڈیفرنٹ کسیم کی کلاسیز that is جو کہ میں یہاں پہ ریپریزینٹ کر رہا ہوں that is button button کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ میں فیلال text field لکھ رہا ہوں but later on ہم دیکھیں کہ اس کو text field نہیں کہتے کچھ اور کہتے ہیں text field اسی طریقے سے آپ کے پاس label کہ سکتا ہوں label کہتے نہیں ہیں پہ فیلال آپ لوگ کو understanding کیلئے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس label بھی ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس یہ سارے کے سارے inherit کر رہے ہوتے ہیں اس particular view کو تو اس کا مطلب ہے view is the parent class جب بھی آپ view کا ایک object جو ہے وہ اپنی ایگزیمل میں لے کر آتے ہو تو آپ کے پاس ایک rectangle area کو کیا کرتا ہوئے occupy کرتا ہے پہلے ہی کہ بعد میں آپ اس کی shape وغیرہ change کر سکتے ہو پہ اگر آپ دیکھیں تو normalی جو buttons ہوتے ہیں these are rectangular آپ کے پاس جو text field ہوتے ہیں these are rectangular اور آپ کے پاس جو label ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں rectangular form میں ہوتے ہیں but اس میں جو سب سے important چیز ہے وہ ایک اور class ہوتی ہے جو actually آپ کے پاس اس view کو ہی inherit کرتی ہے but that class is called view group اب نام سے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا idea ہو گیا ہوگا کہ basically view group کا مطلب کیا ہوتا ہے view group کا مطلب ہوتا ہے that is group of views اب یہ جو آپ کے پاس view group ہوتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں that is container container ہم اس کو کیوں کہیں گے کیوں کیونکہ it can contain some views اب views کا مطلب کیا ہے this view may be a button it may be a text field it may be a label اور it may be another view group ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ہم کہہ سکتے ہیں container ہے تو container کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ container آپ کے پاس کچھ components کو group کرنے کیلئے ان کو place کرنے کیلئے contain کرنے کیلئے use کرتے ہیں تو جاوا میں اگر ہم اس کی بات کریں تو جاوا میں جو container ہم لوگوں نے پڑھے تھے دو containers کو ہم لوگوں نے discuss کیا تھا ایک container جو تھا that was frame ٹھیک ہوئی بات اور دوسرا ہمارے پاس تھا panel وہ j frame اور j panel کی میں بات نہیں کر رہا میں یہاں پہ simple بات کر رہا ہوں کہ دو particular containers کی ہم نے بات کی تھی that was frame and panel تو آپ کے پاس یہ جو view group ہے view group آپ کے پاس بڑا important ہے کیوں کیونکہ view group کے بغیر آپ کوئی بھی graphical user interface جو ہے وہ design نہیں کر سکتے ہمیں جاوا میں designing کے لیے جو ہے وہ یا تو frame کی ضرورت ہوتی تھی یا پھر ہمارے پاس panel کی ضرورت ہوتی تھی آپ کے سارے کے سارے components یا تو ایک frame میں ہونے چاہیے تھے یا پھر ایک panel میں ہونے چاہیے تھے تو یہاں پر آپ کے پاس سارے کے سارے جو components ہیں وہ آپ کے پاس کسی نہ کسی view group میں ہونے چاہیے تب ہی وہ ہو سکتے ہیں otherwise as possible نہیں ہے تو آپ کے پاس جو view group ہے that is just like a container جو آپ کے پاس کچھ components کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے place کرتا ہے اب definitely اگر ہم بات کرتے ہیں تو view group view group کو اگر ہم xml کے point view سے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس xml ہے xml آپ کے پاس چونکہ markup language ہے یعنی اس میں کچھ آپ کے پاس tag ہوں گے تو definitely آپ کے پاس یہ جو view ہوتا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں it is just like div in html اب اگر آپ div کی بات کریں تو div آپ کے پاس basically کیا کرتی ہے div بھی as a container use ہوتی ہے پٹ یہاں پہ اور جو view group ہے اور div کے اندر اور ڈیفرنسی ہے کہ each view group have some algorithm to organize اور arrange components اور اس کو میں کہہ سکتا ہوں اور views ٹھیک ہوئی بات جو div ہوتی ہے div میں آپ کے پاس کوئی algorithm نہیں ہوتا بٹ جو آپ کے پاس view group ہے view group میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کیا ہوگا algorithm ہوگا based on algorithm components کو کیا کیا جا رہا ہوگا arrange کیا جا رہا ہوگا تو اس particular lecture میں اب ہم discuss کریں گی کچھ view groups کو کہ کون کون سے view groups ہیں اور ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ use کر سکتے ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ view groups کی تو آپ کے پاس جو view group میں سب سے پہلا جو view group ہم discuss کرنے لگے that is called linear layout ٹھیک ہے اب جو linear layout ہے یہ کیا کرتا ہے arrange all children in in a single direction either vertical or horizontal ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک ایسا view group ہے جو components کو arrange تو کرے گا بٹھ آپ کے پاس جتنے بھی components ہوں گے ان کو یا تو vertical range کرے گا یا پھر horizontal range کرے گا اب یہاں پہ ایک بات ہو رہی ہے children کی تو children کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں ہم suppose کرتے ہیں this is our view group or a container میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ ایک component میں place کر دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں this is component one and this is component two this is component three and this is component four تو اگر ہم بات کرتے ہیں تو ابھی فیلال میں linear layout کی بات نہیں کر رہا ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس this one is the container اس container کے اندر جتنے بھی components ہیں وہ سارے کے سارے اس کی children اس کا مطلب ہے this one is the child اس کو میں کہہ سکتا ہوں that is c1 اس کو میں کہہ سکتا ہوں that is c2 اور اس کو میں کہہ سکتا ہوں that is c3 اور اس کو میں کہہ سکتا ہوں that is children c4 ابھی فیلال میں linear layout کی بات نہیں کر رہا میں فیلال آپ کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ what is it mean by children اب ہم بات کرتے ہیں کہ linear layout کیا کام کرے گا اگر ہم بات کرتے ہیں اس particular کی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک screen ہے screen کا جو بھی یہ container ہے container جو ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس linear layout ہے ہم suppose کرتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس جو direction کی بات ہو رہی ہے that is vertical اب vertical کا مطلب کیا ہے vertical کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلا component آپ نے یہاں پر place کر دیا پہلے ہی چھوٹی سی جگہ لیں اگلا component آپ کے پاس صرف اتنا سا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ component یہاں پر place ہو سکتا ہے بڑی ایک components کو arrange کرے گا vertically نیچے آپ ایک اور component place کرتے ہو اس طریقے سے جتنی بھی components آپ کے place ہو رہے ہوں گے وہ سارے کے سارے ایک particular direction میں move کر رہے ہوں گے تو اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ direction آپ کے پاس کیا آ رہی ہے vertical direction آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس y axis کے against اس طریقے سے اگر ہمارے پاس ایک اور layout ہے جس layout کے ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر ہمارے پاس یہاں پر ایک layout ہے اس particular کی layout ہمارے پاس